بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مقدر حاصل گرے بلاغر ہنٹس ڈاٹ کام کی طرف سے آج میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا کہ بیزنس گراب جو ہوتے ہیں گراب جو ہوتا ہے اس کو آپ کیسے کریائٹ کر سکتے ہیں ایکارڈنگ تو یور ریزلٹ ایکارڈنگ تو یور ریزلٹ آپ گراب کیسے کریائٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ پار میرے پاس کئی ٹاپ کے کئی ٹائپ کے سوری گراب سے لائک دس لائک دس اور بھی بہت سال ہے یہ زیادہ بزنس کیلئے سٹاک ایکسچینج وغیرہ کیلئے یوز کی جاتی ہے اس سے آپ کو جو ہے نا آپ اپنی ریزلٹ کو آسانی سے کسی بھی انسان کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ریزلٹ سمجھانا ہے تو ہمیشہ یاد دے کہ یہ ریزلٹ ہمیشہ پرسنٹ میں ہوں گی آپ ایزی لی اس سے جو ہے نا اپنا آپ اگر آپ کو بیلنس فائنڈ کرنا ہو یا اپنی بیزنس کا فروفٹ پوائنڈ کرنا ہو دوس پوائنڈ کرنا ہو تو ایزی لی آپ اس گراب سے فائنڈ کر سکتے ہیں پرسنٹیج کے لئے ایک آنڈر پرسنٹ آپ کو ریزلٹ دے گا پر ایزیمپل آپ کا ٹوٹل شیئر ہے کمپنی میں میں کو ایک گراب بنائے یہ ہے پر ایزیمپل سیمپل پروجیکٹ لیتے ہیں پر ایزیمپل میرے پاس ہے ٹوٹل 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 پیمنٹ میرے پاس ہے پر ایزیمپل ایک آزار پر ایزیمپل میرے پاس ٹوٹل پیمنٹ یہی ہے صاحب میں نے جو ڈاؤن پیمنٹ یا جو کیا کہتے ہیں اسے اپنے پاسفر میں نے بزنس کی ہوئی ہے اپنے ایندوشٹ کی ہوئے استرینی ویسٹ ہمارے پی Veronٹ میں مح Alison رویč ہوتا ہے مطلب میرے پاس Rio1 umphan میں نے پاسسو انوست کی ہوئے menorعوس Evening Profit مح fueron پروپٹ ہے میرے پاس کتنا مطلب فانسوربے میرے پاس پروپٹ ہے اب میں اس کو اس گراب پر کیسے ڈیزائن کر سکتا ہوں اس گراب گراب پر میں کیسے ڈیزائن کر اس کو لیے میں کیسے گراب کر سکتا ہوں کریٹ کر سکتا ہوں تو جس طرح آپ اگر آپ ایس طرح گراب ڈیزائن کرنا چاہتے یا میں اس طرح گراب ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے پس افار مجھے میں سورٹ کی انزرٹ اپشن میں جانا ہوگا اس کے بعد مجھے چارٹ اپشن پر کلک کرنا ہوگا تو جس طرح میں نے آپ کو بتائے کئی ٹاپ کے گراب ہوتے ہیں کئی ٹاپ کی اگر آپ کو مختلف قسم گراب کی ہوتے ہیں مختلف قسم لوگ ریزلٹ سیم ہی ہے اگر آپ کو لائن گراب بنانا ہے کالن گراب بنانا ہے سرکولر گراب بنانا ہے جو بھی آپ کو بنانا ہے پائی ٹائپ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو صرف اپشن پر کلک کرنا ہوگا ایک سوائی اسکریٹر بنانا ہے تو اس کے لیے تو فرس تو میں پائی ٹائپ گراب بنانا جاتا ہوں تو میں نے انٹر کر دیا اب انٹر کے ساتھ ساتھ یہ ایک فروگرام اور اوپان کرے گا جس کو ہم ایکسل کہتے ہیں جس کو ہم ایکسل کہتے ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کی اہ میرے پاس یہ پائی ٹرائپ ہیں سرکل ٹائپ ہے تو سرکل میں فور کوارڈینیٹ ہوتے ہیں یہ فور کوارڈینیٹ ہوتے ہیں جس طرح فرسٹ کیو ٹی آر شو سیکنڈ کیو ٹی آر اور فورت کو جی آر یہ فورت کوارڈینیٹ ہے پر ایسے پر جس طرح میں نے یہ بتایا کہ میرے پاس ٹوٹل فیمنٹ ٹوٹل فیمنٹ آپ پرمولہ بار میں لکھ سکتے ہیں ٹوٹل فیمنٹ میرے پاس توزر ہے میں نے بتایا پرسن بھی آپ کا اگر آپ اس کو پرسن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس سے لیойه کنورٹ کرسکتے ہیں لگن اگر آپ اس کو پرسن میں نہیں آپ اس طرح ویڈاوٹ فرسٹیج تو کر سکتے ہیں تو بلکل رب behind کر سکتے تو میرے پاس جو انویسٹ ہے انویسٹ میرے پاس کتنا ہے پانچ سو اور اس کے بعد میرے پاس راپیٹ میرے پاس راپیٹ ہے پانچ سو اور میرے پاس جو فور کوارڈینیٹ ہے وہ زیرو میں کچھ نہیں ہے تو دیکھو میرے پاس براب آ گیا جس میں ٹوٹل پیمنٹ میرے پاس تاؤزنڈ ہے جس کا کالر گرین ہے پروپیٹ میرے پاس ریڈ ہے اور انویسٹ میرے پاس ریڈ ہے اب میں اس کو گلوز کر دیتا ہوں اب فرسٹ کوارڈینیٹ کے ذریعے آپ اس کو فرسٹ کوارڈینیٹ پر ایزمپل آپ ٹوٹل ٹوٹی اے ٹوٹل پیمنٹ اس کے بعد میرے پاس سیکنڈ کوارڈٹ ہے اس کو آپ ایزیلی ریگو کر کے انویسٹ فرسٹ آپ کے پاس کتنا ہے فرسٹ آپ کے پاس فرسٹ ہندنڈ ہے تو اس کے بعد میں اس کو چک کر لیتا ہوں تو دیکھو میرے پاس آ گیا ٹوٹل پیمنٹ میرے پاس گرین ہے اس کے بعد میرے پاس انویسٹ پیمنٹ ہے میرے پاس ریڈ ہے اس کے بعد جو بلو ہے سوری گرین ہے وہ میرے پاس کیا ہے پروپٹ ہے تو آپ ایزیلی اب اس پر جو کہہتے تھے ہیں اس پر جو رائٹنگ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اب ایزیلی اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو الگ کروں تو ایزیلی آپ الگ کر کے اس پر ٹھیک ہے تو یہ کلر آپ منشن کریں گے کہ آپ کا جو سکیل ہے آپ کا جو گراف ہے وہ ڈیفین کیسے کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوٹوریل آپ اس کے ذریعے اگر آپ چاہتے کہ اس گراف کو آپ مختلف قسم کلر بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ کلر زیادہ منشن ہے کیونکہ اس میں کلرز بالکل الگ ہے اور اس کے ذریعے آپ کسی کو بھی آسانی سے سمجھے سکتے ہیں تو آپ تقریباً سمجھ ہوئیں گے کہ مطلب کیا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ آپ پور پوائنٹ میں ایکسل میں کسی بھی پروگرام میں بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر کسی ڈاکومنٹیشن کلیر مطلب تیار کرنا ہو اس میں گراف کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ زیادہ یہ بیزنس سراغ اکسٹینج بہت سارے کاموں کے لئے یوز کی جاتے ہیں اس پر آپ ریزلٹ جو ہیں نا شو کر سکتے ہیں اس گراف کو آپ کئی پر لگائیں تو ایزیلی یہ لوگ منشن کریں گے کہ اس میں کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے بیزنس میں زیادہ تر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ایک گراف وغیرہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں آپ کو اس پر جو ہے نا اگر لکھنا ہے کہ یہ کون کونسی مطلب آپ کو اس دیکھو تیرے آپ کے پاس ظاہر ہو گئے فائیو ہندرد فائیو ہندرد تاؤزن اس کا مطلب ہے تاؤزن آپ نے ٹوٹل فیمنٹ جو ہے نا کی آپ کے آپ کو ریسیب ہوئی ہوئی آپ نے انویسٹ فائیو ہندرد کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس پروپٹ ہے پروپٹ مارجن آپ کے پاس ہے فائیو ہندرد تو یہ ریزرٹ کس کوئی بھی آسانی سے سمجھتا ہے اگر آپ کو یہ گراف بنانا ہو تو ایزیلی انزرٹ میں جا کر آپ چارٹ ورکلک کر کے آپ اسی بھی آسانی سے اس پر میں نے کلک کیا کسی بھی اگر آپ کو کوئی بھی ریکوائر ہو کوئی بھی آپ سٹائل آپ سمجھ آپ کو پسند ہو یا آپ کے سینئر افسر کو پسند ہو تو آپ ایزیلی اس کو سلک کر کے اوکی کر دے اس کے بعد دیکھو میرے پاس کریئیٹ ہو گیا میرے پاس ور کیٹیگری٢ے مطلب فورہ ہے مجھے تین چاہیے اگر آپ زیرو کرو یا ڈیلیٹ کرو کوئی بات نہیں میرے پا میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں زیرو کر دیتا ہوں میرے پاس ڈیرو ہے لیکن یاد رکھیگا یہ آپ کوDid تین تین کٹیگریو پر مشتمل ہے یہ کیٹیگریو نمبر ہون کٹیگری نمبر ٹو کیٹیگری نمبر تری اور اس کیٹیپ گیری میں جو سیریز یہ سیریز نمبر وان سیریز نمبر ٹو سیریز نمبر تری دیکھو آپ کو بالکل سی نظر آ رہا ہو یہ دیکھو اگر میرے پاس ایک بیزنس ہے جس میں میں نے خرج کی ہوئی ہے تاؤزنڈ ایک اور اس کا ٹوٹل فیمل ریسیو ہو گیا ہے نائن ہنڈڈ اور اس کا پروفٹ جو ہے میرے پاس کتنا ہے اس کا پروفٹ ہے میرے پاس میرے پاس ہنڈڈ ہے دیکھو آگے آپ کے پاس ریزلٹ سیکنڈ جو پروژیکٹ ہے کیٹیگری ہے آپ کے پاس دوسرا بیزنس ہے اس میں آپ نے دو بیس ہزار روپے انویسٹ کی ہے اور آپ کو مطلب بیس ہزار آپ کو ریسیو ہوئی ہے آپ کو اپنے پیندرہ ہزار انویسٹ کی ہے آپ کا پروفٹ کتنا بنتا ہے تو آپ ایزیلی اس کو فائنڈ بھی کر سکتے ہیں ایک سیل کے ذریعے اگر آپ کو ایک سیل ہزار ٹکیٹ نہیں تو اس کو آپ ایزی ایکل ٹو سیل نمبر جہاں آپ کے پاس ویلیو ہے مائنس سیل نمبر ٹو جہاں دوسری ویلیو ہے تو آپ کے پاس فائنڈ پروپٹ آ گیا دیکھو تو آپ ایزیلی انڈرسین کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ویلیو ہے آپ کو ٹیک نظر آ رہی ہو لیکن اگر آپ کو جس طرح میں نے آپ یہاں پر ون تاؤزن ون تاؤزن ویلیو دی ہوئی ہے آپ نائن ہنڈرڈ میں نے ادھر جو این اپ میں ایک بزنس پر میں تاؤزن روپیز ٹوٹل مجھے پیمنٹ ہوئے ہے ریسیو ہوئے ہے اور میں نے نائن ہنڈرڈ انویسٹ کی ہے اور اس میسیج مجھے ہنڈرڈ فراپٹ ہوا ہے اس کو میں گراپ پر زرہ ہی کرنا چاہتا ہوں تو ایزیلی میں اس کو آسانی سی ظاہر کرتا ہوں دیکھو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں کہ ٹوٹل پیمنٹ میں جو گراپ میں فوری تاؤزن ترٹی فائف تاؤزن ترٹی وغیر وغیرہ یہ تب تک ایزیلی اس کو بھی کسی بھی کو انڈرسینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سیملی پیمنٹ ہو تو آپ اس کو سیم ایک ہی گراپ پر منشن کریں تاکہ لوگ آسانی سے سمجھے پسٹ فرسٹ کیٹیگری میں نے تاؤزن نائن ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ پروپٹ اس کے بعد میں نے سیکنڈ کیٹیگری میں ٹوینٹی ہنڈرڈ فیفٹین تاؤزن آسوری ٹوینٹی تاؤزن فیفٹین تاؤزن این فائف تاؤزن تو یہ میرے پاس بہت لنگو لمبا گراپ جو ہے نا منشن ہوا اور یہ بہت جو بہت چوٹا ہو گیا تو اس کی وجہ سے گراپ میں لوگ آسانی سے نہیں سمجھتے تو اس کو الگ الگ بنا یہ اگر آپ الگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایزیلی یہاں سے موف کر سکتے ہیں یہ دیکھو آپ ایزیلی موف کر سکتے ہیں یا دوسرا گراپ اس کو یہاں سے کٹ کر کے کہیں بر بھی پیس کٹ کے آپ کے پاس دوسرا گراپ بن جائی گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ گی رہے ہوں گے کہ میرا مطلب کیا ہے آپ ایزیلی یہ دیکھو آپ کے پاس مختلف قسم کلر سے جس طرح یہ ہے یہ بہت منشن والے کلر ہے آپ کوئی بھی آسانی سی سمجھ سکتا ہے اب جس طرح میں نے یہ فائی یہ میرے فاس فائی ہے کولم سے روز مختلف قسم چار سے یہ بیزنس میں زیادہ تر یوز کی جاتی ہے اگر آپ کو کسی انٹرویو میں یہ پوچھنا ہے مطلب یہ کوئی سوال آپ سے پوچھا جائے کہ گراپ آپ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کس پروگرام پر تمہیں سورڈ ایکسل اور پور فائن پر ایزیلی کسی بھی بیزنس کے آسانی گراپ آسانی سے بنا سکتے ہیں کسی بھی ریزلٹ کو آپ آسانی سے منشن کر سکتے ہیں اس گراپ کے ذریعے اگر آپ کو سکول کا ریزلٹ اپنی سینئر کو دکھانا ہے اپنے پرسنٹ آئے ہائی کتنی گراپ کی ذریعے منشن کرنا چاہتے ہیں تو یہی فروسس ہے پروسیجر ہے اتنے کوئی ڈیبگلٹی نہیں ہے اگر آپ بزنس کا سٹاک ایکسینج کا فرافیٹ مارجن جو بھی آپ منشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کسی کو بھی منشن کر سکتے ہیں تو یہ تا ہمارا آج کا ٹوٹوریل تحت کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور گوڈ بائی اور ہماری چینل کو ضرور ضرور سے ضرور سسکرائب کیجئے اللہ حافظ